قومی سیلیکشن کمیٹی میں بڑی تبدیلی ارکان کی تعداد کم کر دی گئی نئی سیلیکشن کمیٹی چار ارکان پر مشتمل محمد یوسف حسد شفیق جیسن گلسپی اور گری کرسن سیلیکشن کمیٹی کا حصہ وہاپ ریاض اور عبد الرزاق کے بعد بلال افسل اور حسن چیما بھی سیلیکشن کمیٹی سے باہر بانگلہ دش کے خلاف ہوم سیریز کے لیے ٹیم کا انتقاب نئے سیلیکٹرز کریں گے کوچز گری کرسن جیسن گلسپی اور اثر پہمود کی سیلیکٹرز سے ملاقات بانگلہ دش کے خلاف سیریز سے پہلے کرکیٹرز کے فٹنس ٹیسٹ لینی کا فیصلہ سینئرز کے ساتھ نوجوان کھلاریوں کو بھی مواقع دیئے جائنگ کے کہنے کو بہت کچھ ہے بلیم گیم کا حصہ نہیں بننا چاہتا وہاب ریاض سیلیکشن کمیٹی سے ہٹانے پر غصے میں سوشل ویڈیا پر تفصیلی موقف جاری کر دیا کہا سیلیکشن کمیٹی پر دباؤ ڈالنے جیسے بیان سے اتفاق نہیں ایک ووٹ ٹھے پر کیسے حاوی ہو سکتا ہے ہم نے بتاؤ ٹیم فیصلے کیے اپنے کردار پر فخر ہے عبدالرزاق نے بھی وہاب ریاض کے موقف کی تائید کر دی ذرائق انتابق وہاب اور عزاق کو فارق رانے میں کوچز کی ریپورٹ نے اہم کردار ادا کیا دونوں پر الزام ہیں انہوں نے ٹیم سیلیکشن میں ان کھلاڑیوں کی حمایت کی جنہوں نے پرفارم نہیں کیا دوسرے سیلیکٹرز ان کھلاڑیوں کو منتخب کرنے کے مخالف تھے فاسپالرزاق شاہین آفریدی کا رویہ بھی نامناسب جس کی ریپورٹ پر شاہین کے غیر سنجیتہ رویہ کی شکایت ذرائق مطابق حالی طوروں میں شاہین کا رویہ منیجمنٹ اور کھلاڑیوں کے ساتھ درست نہیں تھا کھلاڑیوں نے شاہین کے رویہ کی شکایت بھی کی وہاب ریاض نے شاہین کے رویہ پر بھی کوئی ایکشن نہیں لیا شاہد آفریدی نے کپتان پر ہی انگلیاں اٹھا دی ٹیم میں سیرچری کو سمجھ سے باہر قرارتے دیا کہا بابر آسن کو بہت وقت دیا گیا ہمارے دور پہ تو ورڈ کپ ہوتے ہی سب سے پہلے کپتان پر چھوڑی چلتی تھی بابر نے تو دو تین ورڈ کپ میں قیادت کی ہے ذرا بھی تساہل سے کام لیا اور ڈلینگ ٹیکٹک سے اختیار کیے تو آئی ونوٹ ٹولیٹ دیٹ پلیز میک نو مسٹیک اپاوٹ اٹ آپ کو اگر کسی بزارت کا کسی اس کے سبسیڈری کا اگر جائز مقام ہے ویلڈ ریزن ہے سو بسم اللہ لیکن فرد برداشت محشت کی مضبوطی مشن وزیراعظم کی تمام عزارتوں کو وارننگ وزرہ پر برہم تین ماہ میں معاملات ٹھیک کرنے کا حدف دے دیا وفاقی کابینہ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کسی نے سستی سے کام لیا تو برداشت نہیں کروں گا کسی بزارت کی ضرورت ہے تو ٹھیک صرف مرات کی خاطر بزارتوں کا قائم رکھنا برداشت نہیں وقت بربار کرنے کی اجازت نہیں دوں گا کراجی پورٹ حکام کو بھی قام کرنے کی ہدایت کہا آئی ایم ایف سے نجات کا حدف باتوں سے پورا نہیں ہوگا بجلی کے لالے پڑے ہیں چوری ہو رہی ہے ٹرانسمیشن نظام کا بیڑا غرق ہوا ہے وزیراعظم کا بجلی کے بلوں پر ریلیف فوری فراہم کرنے کا حکم سولر ٹیو بیلز پر تیزی سے کام کرنے کی ہدایت پانچ بزارتیں اور محکمیں ختم کرنے کا فیصلہ پی ڈیبلو ڈی کو ختم کرنے کی بازابتہ منظوری سونی اتحاد کانسل کو مخصوص نشستیں ملیں گی یا نہیں فیصلہ سنانے کے لئے کاؤسلس جاری نہ ہو سکی فیصلہ آندہ دو روز میں سنائے جانے کا امکان جیف جیسیس کی زیرے صدارت تیرہ ججز کا فل کورٹ اجلاس فیصلے سے متعلق مجابرت کر لے گئی سپریم کورٹ منگل کو فیصلہ محفوظ کیا تھا جب یہ سپیکر تھے اور اس وقت یہ لیڈر دیو آپسن کو کس طرح بولنے نہیں دیتے تھے یہ ریکارڈ کیسا ہے میں ایک بات ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سپیکر صاحب آپ سے ریکویسٹ چیئے کہ وہ پورا ریکارڈ نکالے جس میں امبیاء صاحب جو ہے نا آٹھ آٹھ گھنٹے تقریر کرتے تھے آٹھ آٹھ گھنٹے آٹھ آٹھ گھنٹے تقریر کرتے تھے دو دو دن تقریر ہوتی تھی اور انٹرسٹنگلی میں دوسری بات بلاؤں میں آپ کی ریکارڈ کیلئے آپ بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ بجٹ اجلاس میں فائنانس منسٹر کی تقریر سے پہلی بھی ہم نے اپوزیشن لیڈر کو اس وقت موقع دیا تھا اسد کیسا جب سپیکر تھے تو اپوزیشن کو بولنے کی اجازت نہیں تھی وزیراعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی اجلاس میں شکوا کہا ماضی میں جو کچھ ہوا ریکارڈ کا حصہ ہے گندم کی برامت کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا گندم پی ٹی آئی کے دور میں پہلے درامت بعد میں برامت کی گئی عربو کھربو کہا گئے کسی کو نہیں معلوم اسد کیسر کا جواب کہا پرانا ریکارڈ نکال لیا جائے پی ٹی آئی دور میں اپوزیشن لیڈر نے 48 گھنٹے تقریریں کی ہمارے دور میں تو تقریریں لائیو چلتی تھیں اب پارلیمنٹ میں سینسرشپ لگ گئی ہے وزیر دفاع خاجہ عاصف اسد کیسر پر برس پڑے کہا اسد کیسر جب سپیکر تھے کسی اپوزیشن راہنما کا پرڈاکشن آرڈر جاری نہیں کیا گیا مجھے اسلام با سے پکڑا گیا سپیکر کو اطلاع نہیں دی گئی میں یاد کرانا چاہوں گا کہ کل پولیس گئی ہے لیڈر اپوزیشن کے گھر تو آپ نے انٹروین کیا ہے ہم قید تھے اسد کیسر صاحب نے ایک دفعہ بھی پڈاکشن آرڈر نہیں دیا آج یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ہاؤس بڑی اچھی طرح چلا ہے یہ آج کہتے ہیں کہ ہمیں تقریروں کے لیے ٹائم دیتے تھے گنتے جائیں یہاں پہ وہ لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے کہہ دیں کٹی پی ٹی آئی کے زمانے میں سپیکر بولا کگو بن کے آپ اس سیڈ پہ بیٹھا ہوا سپیکر اپوزیشن ارکان کو بولے نہیں دیتے اپوزیشن لیڈر روبر ایوب کا شکوہ کہا جب بھی بولنے لگتے ہیں روک دیا جاتا ہے قوانین میں ترامیم ہونے والی ہیں اور آگاہ نہیں کیا جا رہا پیریسٹر گوھر بولے پارلیمان اس لیے بیٹھتی ہے تاکہ عوامی مسائل پر بحث ہو مگر سپیکر ہمیں بولنے کا موقع ہی نہیں دیتے بانی پیچھائی کی سپریم کورٹ سے نیب ترامیم کل ادم قرار دینے کے خلاف اپیلیں خارج کرنے کی استعدا عدالت میں جواب جمع کرا دیا کہا کسی کی کرپشن بچانے کے لیے قوانین میں ترامیم کرنا عوامی مفاد میں نہیں نیب اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے ترامیم اسے روکنے کی حد تک ہونی چاہیے اختیارات کا غلط استعمال کرنے کی مثال میرے خلاف تو شاخانہ کیس ہے نیب نے کیس بنانے کے لیے ایک کروڑ اسی لاکھ کا ہار تین ارب اٹھارہ کروڑ اوپے کا بتایا ماضی میں کرپشن کرنے والوں نے قوانین اور پارلمنٹ کو اپنی ڈھال بنایا پرویس خٹک کی بانی پی ٹیک کے خلاف گواہی ایک سوڈ نفے ملین پاؤنڈ کیس میں بیان ریکارڈ کرا دیا ڈیالا جل پر سمار بانی پی ٹی آئی بھی موضوع تھے پرویس خٹک نے بیان میں بتایا ثابت مشیر احتساب شہزاد اکبر نے کابینہ کو بتایا پاکستان سے غیر قانونی طور پر بجوائے گئے رقم پکڑی گئی پکڑی گئی رقم پاکستان کو واپس کی جائے کی معاملہ کابینہ کے ایجنڈے پر نہیں تھا اضافی ایجنڈے کے طور پر سامنے لائے گیا مجھ سمیت کابینہ کے دیکھر ارکان اعتراض کیا تھا کابینہ میں رقم کے حوالے سے کاغسات بند لفافے پر پیش کیے گئے ایڈیشنل ایجنڈے کی منظوری کابینہ سے لی گئی پرویس خٹک کے بیان پر بانی پی ٹی آئی مسکراتے رہے سماعت تیرہ جلائے تک مرتبی پیپل سپاچی نے بھی کال ٹیپنگ کی مخالفت کر دی صدر مملکت کی زیر ستارت لاہور میں پیپل سپاچی رہنماؤں کا اجلاس پیپل سپاچی وستی پنجاب کے سیکریٹری اطلاعات شہزاد چیما کہتے ہیں کال ریکارڈنگ پہلے غیر قانونی تھی اب قانونی بن چکی ہیں پیپل سپاچی پہلے بھی مخالف تھی اب بھی مخالفت کرتی ہیں پنجاب میں مزدور کی کم از کم اجرت سینتیس ہزار پر مکرر نوڈیفکیشن جاری مریم نواز کا کہنا ہے مزدور کے حقوقت حفاظ ہماری سمیتاری ہے وزیر اعلیٰ کر لیبر کے لیے چھے عرب کی گرانڈ ادا کرنے کا حکم ٹیکسلا اور سنتر لیبر کارونیوں میں مزدوروں کے لیے بارہ سو چوبیس پلیٹس بلا قیمت دینے کا اعلان مریم نواز نیم برطانوی ماہر تعلیم سر مائیکل بابر کی ویڈیو لنک میٹنگ میٹنگ میں فائیو کی ایریا تعلیم سہت ائر کالٹی سوالیڈ ویس منیجمنٹ اور ریفنیو موبیلائزیشن پر تباہتہ خیال ہوا سردن مملکت نے جسٹس آلیا نیلم کو چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ تائیونات کرنے کی منظوری دے دی ستھر نے جسٹس شفیص صدیقی کی چیف جسٹس سنہائی کورٹ تائیوناتی کی منظوری بھی دے دی ایشین پیسیفک افریقن کمبائنڈ پاور لیفٹنگ چیمپینشپ میں پاکستان کے دو گولڈ میڈل سویل اور ویرونکا سوہل چھا گئیں دونوں بہنوں نے گولڈ میڈل حاصل کر کے ملک کا نام روشن کیا سیبل سوہل نے باون اور ویرونکا سوہل ستاون کلو کٹیگری میں گولڈ میڈل جیتا مونسون بارشوں کا بھرپور ایننگز اسلامباد راولپینڈی اور لاہور سہمیت مختلف شہروں میں پر ساتھ کجامالہ کالا شاکاکو جہلے میں پاتھر ورس پڑے مریر گلیاد میں بارش کے بعد موسم سوہانہ پشاور میں بودھا باندی بنو میں بارش سے تباہی ڈڑیال آساد کشپیر میں شدید آنٹھی کے ساتھ بارش کراچی میں سمندری ہوائیں بند حبز کے شدت برقرار شہر میں مطلع جسوی عبرالود بلو جسان کے مختلف علاقوں میں بھی بارشوں کا امکان کراچی کی شہری پانی کو ترس گئے دھابی جی پامپنگ سٹیشن کے پائپ لائن پھٹ گئی کراچی کو پانی کے پرامی بری طرح متاثر پانی کی بندش پر مختلف علاقوں میں تجاج ٹینکرز کا پانی ضائع کر دیا گیا ویدھولڈنگ ٹیکس کے خلاف لار ملز کی آج سے ملگیر ہڑتال گندم کی واشرنگ روکتی ویسائی اور آٹا سپلائے بند کرتی جائے کی ایف بی آر و لار مل اسوسییشن کے درمیان ڈیٹ لاکھ پر قرار چیئرمن جوئنڈ چیف ساف ستاف کمیٹری جینرل ساہیر شمشاد مرزا کا دورہ ہے روس روسی نائے بزیر دفاع ڈیپٹی سیکریٹری سیکیورٹی کانسل اور ڈیپٹی چیف آف جینرل ستاف سے ملاقاتیں باہمی رابطے تجارت تاوانائی اور سلامتی سمیت متعدد شعبوں میں تعاون بڑھانے پر زور آئی ایس پی آر کے مطابق دو طرفہ عسکری اور تقنیقی تعاون علاقہ اسلامتی کی صورتحال اور دہشتگردی کی لانت پر تبادلہ خیال کیا گیا ممبئی ڈوب گیا موسلہ دھار بارس سے سڑکیں بھر گئیں ریلوے سٹیشن اور ٹریک پر دو دو فٹ پانی اترا کھنڈ میں خوفناک لینڈ سلائڈنگ نیشنل ہائیوے بلوک ہو گیا دونوں اطراف گاڑیوں کی لمبی لائنیں نامبر شائر اور نغمہ نگار غتیل شفائی کو مدہوں سے پیچھڑے تئیس برس بیت گئے غتیل شفائی نے ڈھائے ہزار سزاد گیت لکھے جو فلموں کی کامیابی کی زمانت بنے غتیل شفائی کو پرائیڈ او پرفارمنس نگار ایوارڈ امیر خسرو ایوارڈ سمیت کئی احزازات سے نواز آگیا دنیا بھر میں آج آبادی کا دن منایا جائے گا پاکستان کی آبادی چوبیس کروڑ سے تجاوز کر گئی ماہرین کا کہنا ہے آبادی کنٹرول کرنے کے لیے خاندانی منصوبہ بندی پر سرمایہ کاری وقت کی ضرورت ہے جیمز انڈرسن کا آخری ڈیسٹ میچ اکیس سالہ تبیل کریئر ختم ہو جائے گا شائکین کا خراج تحسین تعلیم بجا کر ویلکم کیا یورو کپ کا دوسرا فائنلس کون انگلنڈ اور نیدر لینڈز کی تیمیں آمنے سامنے جیتنے والی ٹیم پیر کو سپین کے ساتھ ٹکرائے گی اور مناکش کی ورچول انفلینسر دنیا کی پہلی میس اے آئی بن گئی پندرہ سو سے ساید کمپیوٹر سے پنی موڈلز کا مقابلہ جیتا بیس ہزار ڈالرز انام بھی پایا موسیقی